گزہ جنگ کے سو روز مکمل اسرائیلی حملے جاری ہیں مظاہرین وائٹ ہاؤس کی جانیاں تک پہنچ گئے مظاہرین نے امریکی صدر جو بائیڈن سے قضا میں نسل کوشی رکھانے کا مطالبہ بھی کیا بلوچستان کے زلہ کیچ میں سڑھے کنارے نصد بارودی مواد کا دھماگہ پائرنگ کے تبادلے میں سیکیورٹی فورسز گزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج اسرائیلی جاریت کے خلاف واشنگٹر مظاہرے میں ہزاروں پراد نے شرکت کی بلوچستان کے زلہ کیچ میں سڑھے کنارے نصد بارودی مواد کا دھماگہ پائرنگ کے تبادلے میں سیکیورٹی فورسز کے پانچ جوان چھے تین دشکر بھی مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق تحصیل زمران کیلہ کے بلیدہ میں دشکرتوں کی جانب سے بچھائی گئی آئی ایڈی دھماکہ کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو نقصان پہنچا تحریک انصاف میں سپریم کورٹ میں بلہ ہار گئی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال گھر دیا گیا عدالت عثمہ کی جانب سے پی ٹی آئی کی انٹرہ پارٹی انتخابات اور بلے کی انتخابی نشان کیس کی سماد گزشتہ سام سات بجے کے بعد بھی جاری رہی جس کے بعد محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسا نے کہا کہ تاخیر پر معذرت خواہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد حیثیت پر انتخابی نشان لٹ کر دی ہے چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر علی خان کو چینک شوکت یوزف زی کو ریکٹ کا نشان مل گیا پارٹی رہنما شہریار آفریڈی کو بوتل کے نشان پر الیکشن لڑنا ہوگا شان دانا گلزار کو پیالا اور مہربانو قریشی کو چمتے کا انتخابی نشان دیا گیا بیریسٹر گوھر خان کے گھر پر پولیس کا چھاپا ایسے چمہ اگلہ سمیت پانچ پولیس اہلکاروں کو مواطل کر دیا گیا ترجوان وفاقی پولیس کے مطابق گزشتہ روز بیریسٹر گوھر کے گھر مقامی پولیس کے جانب پر انکوائری عمل میں لائی گئی آئی سی سی پی اور ڈاکٹر اگلر ناصر خان نے بیریسٹر گوھر کو کسی بھی پولیس افسر کے قصور وار ہونے پر محکمانہ کاروائی کی یقین دہا نہیں کروائی پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹا زرداری نے کہا کہ شیر کے شکار کے لیے بلہ نہیں استعمال ہوتا تیر کام آتا ہے یہ شکار کا موسم ہے ہم نے شیر کا شکار کرنا ہے جلسے سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایک بار پھر انقلابی منچور کی ضرورت ہے باقی سیاسی جماعت اشرافیہ کی نمائندگی کرتی ہیں پیپس پارٹی آپ کی نمائندگی کرتی ہے نیدر لینڈز میں مسلمان نوجوان نے پولیس حسار توڑ کر انتہا پسند کو قرآن پاک کی توہین سے روک دیا گیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق دائیں بازو کے انتہا پسند افراد قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا چاہتے تھے تاہم مسلمان نوجوانوں نے انتہا پسندوں کو ایسا کرنے نہیں دیا اور پولیس کا حسار توڑ کر انتہا پسندوں کے ناپاک آزائم خاک میں ملا دیے پاکستان کے خلاف دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں نیوزیلینڈ ٹیم کی بیٹنگ جاری ہے ہمیلٹن میں کھیلے جا رہے میچ میں پاکستان کے کپتان شاہین شاہ فریٹی نے ٹاوس جیت کر نیوزیلینڈ کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دیتے ہوئے فیلڈنگ ٹاپ فیصلہ کیا نیوزیلینڈ کے خلاف پہلا ٹی ٹوئنٹی کھیلنے والی پاکستانی ٹیم کو ہی برقرار رکھا گیا ہے تاہم نیوزیلینڈ کے ٹیم میں ایک تبدیل ہی کی گئی ہے اور میٹ ہنڈری کی جگہ میچل سینٹینر کی واقسی ہوئی ہے ادھاکار امومنہ اقبال شو بیز انڈسٹری میں ہونے والی الہدگیوں سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئیں کہا آج کل شادی شدہ جوڑوں کے درمیان طلاق کا سنتی ہو تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جب آپ نے کسی کے ساتھ ایک اچھا مک گزارا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو اس انسان کو بات میں بھی وہی عزت دینی چاہیے لڑکا ہو یا لڑکی دونوں پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کریں بھلے آپ ساتھ ہوں یا نہ ہوں سینئر ادھاکار شوکت زیدی بہتر سال کی عمر میں انتقال کر گئے شوکت زیدی پچھنے کچھ عرصہ سے گردوں کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے لاہور کے نیچی اسپتال میں زیر علاج تھے لا تعداد ڈرامو میں بے مثال ادھاکاری کے جوہر بھی دکھائے انیس سو ستر سے انیس سو اٹھانوے تک صحافت کی شعبے سے بھی وابستا رہے انہوں نے بطور مصنف افسانی اور غزلیں لکھنے کے علاوہ دس سال تھیٹر کے لیے بھی لکھا اسلام علیکم کوئی نور نیوز کے ساتھ میں ہوں گامران اکٹرم ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے خوش آمدید بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں انہوں نے غزہ جنگ بندی کے سو روز مکمل ہونے کے بعد بھی رہے حاشی لاکھ پر اسرائیلی حملے جاری ہیں 24 گھنٹوں میں سہونی فوج کی بمباری سے مزید 135 سے زائد فلسطینی شہید اور 312 افراد زخمی ہو گئے سات اکتوبر سے اب تک غزہ میں اسرائیلی حملوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 23910 سے تجاوز کر گئی 69410 سے زائد افراد زخمی ہو گئے سہونی افراد کی بمباری سے شہید اور زخمی ہونے والوں میں نصف سے زائد تعداد صرف بچوں اور خاتین پر مشتمل ہے رفع کراسنگ کے قریب گھر پر اسرائیلی حملے میں بھی دو سالہ بچی سمیت چودہ فلسطینی شہید ہوئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق غزہ میں الکسہ اسپتال کے قریب دھماکوں اور شدید جھڑکوں کی اطلاعات محصول ہوئی ہیں جبکہ الکسہ اسپتال میں انترن ختم ہو گیا ہے غزہ میں صرف چھے ایمبولنسے قابل استعمال رہ گئی ہیں اور انٹرنیٹ اور ٹیلیکوم ساویسز بھی ایک بار پھر معاتل کر دی گئیں الکسام برگیرز نے مغربی کنارے کے علاقے نورل شمس کیمپ میں اسرائیلی حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی تین فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا جنین شہر اسرائیلی بلڈوزر داخل ہو گئے مقبوضہ مغربی کنارے میں سہونی افواج اور شدت پسند یہودی آبادکاروں کے ہاتھوں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد تین سو چالیس سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ تین ہزار نو سو انچاس افراد زخمی ہوئے ہیں دوسری جانبے قوامی متحدہ کے زیلی ادارے یو این آفیس فارتی کوارڈینیشن آف ہیومنیٹیرین افیرز کے سربراہ نے اسرائیلی حملوں اور جبری بدخلی کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کے لیے المساوی پناہ گزین کیمپ میں خیموں غزہ پانی اور عدویات کی فراہمی کو ناکافی قرار دے دیا پناہ گزین کیمپ سے جاری اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ اسرائیل نے المساوی شہر میں دو اشاریہ پانچ سکوئر کلومیٹر علاقے یعنی لندن کے ہیترو ایپورٹ سے آدھی آرازی سے کم بھی جگہ بے گھر فلسطینیوں کو رکھنے کے لیے مختص کی ہے انہوں نے کہا کہ اتنی کم جگہ میں جبری پہ دخل کیے گئے اٹھارہ لاکھ بے گھر فلسطینیوں کو رکھنے کا کہا جا رہا ہے لیکن یہاں کی صورتحال بہت ہی تشویشناک ہے کیونکہ یہاں لوگوں کی تعداد بہت زیادہ اور وسائل بہت کم ہیں بے گھر فلسطینیوں کو اس وقت انسانی امداد کی شدید ضرورت ہے اقوام متحدد کی خیمہ بستی کے پیچھے فلسطینی حلال احمر نے بھی اپنے قائمیں لگوائے ہیں تاہم یہاں پر جتنی بڑی تعداد بے گھر فلسطینی موجود ہیں ان کے لیے قائموں کی یہ تعداد غزہ اور دوائیوں کی فراہم کردہ مقدار نہ کافی ہے ادھر صحافیوں کے عالمی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جنرلسٹ نے بھی غزہ جنگ کے سو میں دن میں داخل ہونے پر اسرائیلی فوج کے جانب سے صحافیوں کا قتل عام روپنے کا اپنا مطالبہ دہرایا ہے دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی جنوبی افریقہ کے جانب سے عالمی عدالت انصاف میں غزہ میں نسل کشی سے مطالب قراردات کے باوجود حت ترمی برقرار ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیلی عالمی عدالت انصاف کے کسی فیصلے سے باز نہیں آئے گا دیہے گھو شیطانی چکر یا کوئی بھی ہمیں نہیں روک سکتا ہم کامیابی حاصل ہونے تک یہ جنگ جاری رکھیں گے اسرائیل نے فلسطینیوں کی حلاقتوں کا ذمہ دار حماس کو قرار دے دیا اسرائیل نے عالمی عدالت انصاف میں غزہ میں فلسطینیوں کی حلاقتوں کا ذمہ دار فلسطین کی مضاحمتی تحریک حماس کو قرار دیا ہے خیال رہے کہ جنوبی افریقہ نے اسرائیل پر غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا الزام آئد کر کے عالمی عدالت انصاف میں کیس دائر کیا ہوا ہے نیدر لینڈز کے شہر ڈیہیک میں واقعہ عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے قلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کے مقدنے کی دوسرے روز بھی سمات ہوئی جس میں اسرائیل نے اپنے دفاع میں دلائل دیئے تھے واضح رہے کہ 7 اوپیوبر سے اب تک غزہ میں اسرائیلی حملوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 23,910 سے متجاوز ہو چکی ہے جبکہ 69,410 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں اسے ہونی افواج کی بمباری شہید اور زخمی ہونے والوں میں نصف سے زائد تعداد صرف بچوں اور خاتین پر مشتمل ہے ناظرین غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج جاری ہے اسرائیل جاریت کے خلاف واشنگٹر مظاہرے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی مظاہرین وائٹ ہاؤس کی جانیوں تک پہنچ گئے مظاہرین نے امریکہ صدر جو بائیڈن سے غزہ میں نسل کشی رکوانے کا مطالبہ بھی کیا ہے دوسری جانب لندن میں ہزاروں افراد نے ریلی نکالی فلسطینی پرچم تھامے لوگوں نے فلسطین آزاد کرو کے نارے لگائے سویڈن میں نکالی گئی احتجاجی ریلی کے شرکاں کی جانب سے بھی غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہائی لینڈ میں امریکی صفارت خانے کے باہر مظاہرہ کیا گیا جنوبی افریقہ میں بھی سینکڑا افراد نے قوابی متحدہ کے دفتر کے سامنے احتجاجی ریلی نکالی اور ناظرین بلوچستان کے زلہ کیچ کے علاقے بلیدہ کے قریب سڑک کنارے نص بارودی مواد کے دھماکے اور فائرنگ کے تبادلے میں سیکیورٹی فورسز کے پانچ جوان شہید ہو گئے جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں تین دہشت گرد بھی مارے گئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق زلہ کیچ کی تحصیل زمران کے علاقے بلیدہ میں دہشت گردوں کے جانب سے بچھائے گئی آئی ای ڈی دھماکے کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو نقصان پہنچا آئی ای ڈی دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور پانچ جوان بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے فائرنگ کے تبادلے میں تین دہشت گرد بھی مارے گئے چہدہ میں سپاہی ٹیپو رزاق سپاہی سنی شاکل سپاہی شفی اللہ لانس نائک تاریخ علی اور سپاہی محمد تاریخ خان شامل ہیں دوسری جالیم نگران وزیر اعلی بلوچستان علی مردان ڈوم کی نگران وزیر داخلہ بلوچستان زبیر جمالی نگران وزیر اطلاع بلوچستان جان اچھکزائی نے زلہ کیچ میں سیکیورٹی جوانوں کی شہادت اور زخمی ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بحالی امن کے لیے شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی اب بات کرتے ہیں کچھ سیاسی منظر نامیں گی سپریم کورٹ میں تحریک انصاف بلہ ہار گئی پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا گیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا گیا دالت عظمہ کے جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرپارٹ انتخابات اور بلے کے انتخابی نشان کیس کے فیصلے کے رہت پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے سپریم کورٹ میں پشاور ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل پر دوسرے روز سمات ہوئی جو گزشتہ شام سات بجے کے بعد بھی جاری رہی جس کے بعد محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا انتخابی نشان کیس کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ تاخیر پر معذرت کا ہو فیصلے کی کاپی اپلوڈ کریں گے جس کے بعد چیف جسٹس نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرپارٹ انتخابات کرانے کا نوٹس دوہزار اکیس میں کیا انہوں نے کہا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو جون دوہزار بائیس تک انتخابات کرانے کا وقت دیا فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن نے بیس دن میں انتخابات کرانے کا کہا بسورت دیکھر انتخابی نشان لینے کا بتایا گیا پی ٹی آئی کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ میں پانچ چروپنی بینچ بنا جو زیرے التوا ہے پی ٹی آئی نے دوبارہ انتخابات کروا کر بھی لاہور ہائی کورٹ سے اپنی انتخابات واپس نہیں لی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے بائیس دسمبر تک پی ٹی آئی کو انٹرپارٹی الیکشن پر فیصلہ کرنے کو کہا الیکشن کمیشن نے بائیس دسمبر کو کہا پی ٹی آئی نے انٹرپارٹی انتخابات درست نہیں کرائے الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات درست نہ کرانے پر انتخابی نشان پی ٹی آئی سے واپس لے لیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے سنگل جج نے تین جنوری کو فیصلہ دیا کہا ایک معاملہ ایک ہائی کورٹ میں زیر التوا ہو تو دوسری ہائی کورٹ میں نہیں چیلنج ہو سکتا فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن پر امتیازی سلوک کا الزام لگایا عدالتی افسار پر بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے تیرہ جماعتوں کے انتخابی نشان لیا الیکشن کمیشن نے کہا کہ پی ٹی آئی نے انتخابات نہیں کرائے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی کے چودہ عرقین کو درخواست یہ کہہ کر ہائی کورٹ نے مسترد کر دی کہ وہ ممبران ہی نہیں فیصلے کے مطابق پاکستان میں عمریت نہیں چل سکتی الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جاتا ہے انتخابی نشان کیس کی سمات جی ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرد حلالی بینچ میں شامل تھی پی ٹی آئی کے وکیل سینیٹر علی زفر حاملتان اور الیکشن کمیشن کے وکیل مقدوم علی خان سپریم کورٹ میں موجود تھے تین رکنی بینک اور ناظرین بیریسٹر گوھر خان کے گھر پر پولیس کے چھاپے مارے جانے کے معاملے پر ایسے چھو مارگلا سمیت پانچ پولیس ایلکارم کو تاحق میں ثانی مواتل کر دیا گیا ہے ترجمان وفاقی پولیس کے مطابق گزشتہ روز بیریسٹر گوھر کے گھر مقامی پولیس کے جانے پر انکوائری عمل میں لائی گئی آئی سی پی او ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے بیریسٹر گوھر کو کسی بھی پولیس افسر کے قصوروار ہونے پر محکمانہ کاروائی کی یقین دہا نہیں کروائی ترجمان کا کہنا ہے کہ مقامی پولیس مخبر کے اطلاع پر اشتہاری کی تلاش میں ایف سیون پہنچی مذکورہ گھر بیریسٹر گوھر کا معلوم ہونے پر پولیس فوری واپس آگئی اسلام آباد پولیس کے مطابق بیریسٹر گوھر نے سپیم کورٹ میں اپنے گھر پولیس جانے کی شکایت کی تھی جس پر چیف جسٹس پاکستان نے پولیس آفیسر کو طلب کیا اور معاملے کی تحقیقات کا حکم جاری کیا اس حوالے سے ڈکٹر اکبر ناصر خان نے ڈی پیو سٹی کو انکوائری افسر مقرر کر کے تفصیلی رپورٹ تین دن میں جمع کروانے کے احکامات جاری کر دی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ بیریسٹر گوھر خان کے گھر پر پولیس کے چھاپے مارے جانے کے معاملے پر ایسے چو مارگلا سمیت پانچ پولیس اہلکاروں کو تاحک میں ثانی معتل کر دیا گیا ہے ترجمان وفاق پولیس کے مطابق گزشتہ روز بیریسٹر گوھر کے گھر مقامی پولیس کے جانے پر انکوائری عمل میں لائی گئی آئی سی پیو ڈکٹر اکبر ناصر خان نے بیریسٹر گوھر کو کسی بھی پولیس افسر کے قصوروار ہونے پر محکمانہ کاروائی کی یقین دہانی کروائی ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ مقاوی پولیس مخبر کی اطلاع پر شہری کی تلاش میں ایف سیون پہنچی مذکورہ گھر بیریسٹر گوھر کا معلوم ہونے پر پولیس فوری واپس آگئی اسلام آباد پولیس کے مطابق بیریسٹر گوھر نے سپریم کورٹ میں اپنے گھر پولیس جانے کی شکایت کی تھی جس پر چیف جرسس پاکستان نے پولیس آفیسر کو طلب کیا اور معاملے کی تحقیقات کا حکم جاری کیا اس حوالے سے ڈکٹر اکبر ناصر خان نے ڈی پی او سٹیٹی کو انکوائری افسر مقرر کر کے تفصیلی رپورٹ تین دن میں جمع کروانے کے احکامات جاری کر دی ہیں آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ بیریسٹر گوھر خان کے گھر پر پولیس کے چھاپے مارے جانے کے معاملے پر ایسے چھو مارگلہ سمیت پانچ پولیس اہلکاروں کو تاحب میں ثانی معتل کر دیا گیا ہے ترجمان وفاقی پولیس کے مطابق بزرشتہ روز بیریسٹر گوھر کے گھر مقامی پولیس کے جانے پر انکوائری عمل میں لائی گئی آئی سی پی او ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے بیریسٹر گوھر کو کسی بھی پولیس افسر کے قصور وار ہونے پر محکمانہ کاروائی کی یقین دہانی کروائی ترجمان کا کہنا ہے کہ مقامی پولیس مقبر کے اطلاع پر اشتہاری کی تلاش میں ایف سیون پہنچی مقبوزہ گھر بیریسٹر گوھر کا معلوم ہونے پر پولیس فوری واپس آگئے اسلام آباد پولیس کے مطابق بیریسٹر گوھر نے سپریم کورٹ میں اپنے گھر پولیس جانے کی شکایت کی تھی جس پر چیف جسٹس پاکستان نے پولیس آفیسر کو طلب کیا اور معاملے کی تحقیقات کا حکم جاری کیا اس حوالے سے ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے ڈی پی او سٹیٹی کو انکوائری افسر مقرر کر کے تفصیلی رپورٹ تین دن میں جمع کروانے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں آپ کو اپڈریٹ کرتے چلیں بیریسٹر گوھر خان کے گھر پر پولیس کے چھاپے مارے جانے کے معاملے پر ایس ایچو مارگلا سمیت پانچ پولیس اہلکاروں کو تحق میں سانی معتل کر دیا گیا ہے ترجمان وفاقی پولیس کے مطابق بزرشتہ روز بیریسٹر گوھر کے گھر مقامی پولیس کے جارے پر انکوائری عمل میں لائی گئی آئی سی سی پی اور ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے بیریسٹر گوھر کو کسی بھی پولیس افسر کے قصوروار ہونے پر محکمانہ کاروائی کے یقین دہانی کروائی ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ مقامی پولیس مقبر کے اطلاع پر اشتہاری کی تلاش میں اف سیون پہنچی تھی مذکورہ گھر بیریسٹر گوھر کا معلوم ہونے پر پولیس فوری واپس آگے اسلام آباد پولیس کے مطابق بیریسٹر گوھر نے سپریم کورٹ میں اپنے گھر پولیس جانے کی شکایت کی تھی جس پر چیف جرسس پاکستان نے پولیس آفیسر کو طلب کیا اور معاملے کی تحقیقات کا حکم جاری کیا اس حوالے سے ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے ڈی پی او سٹیٹی کو انکوائری افسر مقرر کر کے تفصیلی ریپورٹ تین دن میں جمع کروانے کے احکامات جاری کر دیئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں بیریسٹر گوھر خان کے گھر پر پولیس کے چھاپے مارے جانے کے معاملے پر ایس ایچو ماغلہ سمیت پانچ پولیس اہلکاروں کو تاحق میں سانی موطل کر دیا گیا ہے ترجمان وفاقی پولیس کے مطابق گزشتہ روز بیریسٹر گوھر کے گھر مقامی پولیس کے جانے پر انکوائری عمل میں لائی گئی آئی سی سی پیو ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے بیریسٹر گوھر کو کسی بھی پولیس افسر کے قصور وار ہونے پر محکمانہ کاروائی کی یقین دہا نہیں کروائی ترجمان کا کہنا ہے کہ مقامی پولیس مقبر کی اطلاع پر اشتہاری کی تلاش میں افزیون پہنچی مذکورہ گھر بیریسٹر گوھر کا معلوم ہونے پر پولیس فوری واپس آگئی اس رامباد پولیس کے مطابق بیریسٹر گوھر نے سپریم کورٹ میں اپنے گھر پولیس جانے کی شکائب کی تھی جس پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسہ نے پولیس آفسر کو طلب کیا اور معاملے کی تحقیقات کا حکم جاری کیا اس حوالے سے ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے بی پیو سٹی کو انکوائری افسر مقرر کر کے تفصیلی ریبورٹ تین دن میں جمع کروانے کے احکامات جاری کر دیئے گئے ہیں اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں بیریسٹر گوھر خان کے گھر پر پولیس کے چھاپے مارے جانے کے معاملے پر ایسہ چو مارگلہ سمیت پانچ پولیس اہل کاروں کو تاحق میں ثانی معطل کر دیا گیا ہے ترجمان بفاقی پولیس کے مطابق دوزشتہ روز بیریسٹر گوھر کے گھر مقامی پولیس کے جانے پر انکوائری عمل میں لائی گئی آئی سی سی پی اور ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے بیریسٹر گوھر کا کیسے بھی پولیس افسر کے قصور وار ہونے پر محکمانہ کاروائی کی یقین دہا نہیں کروائی ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ مقامی پولیس مقبر کی تلا پر اشتہاری کی تلاش میں ایف سیون پہنچی مذکورہ گھر بیریسٹر گوھر کا معلوم ہونے پر پولیس فوری واپس آگئی اسلام آباد پولیس کے مطابق بیریسٹر گوھر نے سپریم کورٹ میں اپنے گھر پولیس جانے کی شکایق کی تھی جس پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کازی فائز عیسہ نے پولیس آفیسر کو طلب کیا اور معاملے کی تحقیقات کا حکم جاری کیا اس حوالے سے ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے بی پیو سٹی کو انکوائری افسر مقرر کر کے تفصیلی رپورٹ تین دن میں جمع کروانے کے احکامات جاری کر دی ہیں اسلام آباد سے اہم قبر سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ بیریسٹر گوھر خان کے گھر پر پولیس کے چھاپے مارے جانے کے معاملے پر ایسے چو مارگلا سمیت پانچ پولیس اہلکاروں کو تاہت میں ثانی معتل کر دیا گیا ہے ترجمان بھی فاقی پولیس کے مطابق گزشتہ روز بیریسٹر گوھر کے گھر مقامی پولیس کے جانے پر انکوائری عمل میں لائی گئی ہے آئی سی سی پیو ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے بیریسٹر گوھر کو کسی بھی پولیس افسر کے قصور وار ہونے پر محکمانہ کاروائی کی یقین دہانی کروائی ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ مقامی پولیس مقبر کے اطلاع پر اشتہاری کی تلاش میں ایف سیون پہنچی تھی مذکورہ گھر بیریسٹر گوھر کا معلوم ہونے پر پولیس فوری واپس آگئی اسلام آباد پولیس کے مطابق بیریسٹر گوھر نے سپریم کورٹ میں اپنے گھر پولیس جانے کی شکایت کی تھی جس پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز جیسا نے پولیس آفیسر کو طلب کیا اور معاملے کی تحقیقات کا حکم جاری کیا تھا اس حوالے سے ڈکٹر اکبر ناصر خان نے ڈی پی او سٹی کو انکوائری افسر مقرر کر کے تفصیلی رپورٹ تین دن میں جمع کروانے کے احکامات جاری کر دی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ بیریسٹر گوھر خان کے گھر پر پولیس کے چھاپے مارے جانے کے معاملے پر ایسے چو ماغلہ سمیت پانچ پولیس اہلکاروں کو تاہت میں سانی معتل کر دیا گیا ہے ترجمان بھی فاقی پولیس کے مطابق گزشتہ روز بیریسٹر گوھر کے گھر مقامی پولیس کے جانے پر انکوائری عمل میں لائی گئی ہے آئی سی سی پیو ڈکٹر اکبر ناصر خان نے بیریسٹر گوھر کو کسی بھی پولیس افسر کے قصور بار ہونے پر محکمانہ کاروائی کی یقین دہا نہیں کروائی ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ مقامی پولیس مقبر کی طلاب پر اشتہاری کی تلاش میں ایف سیون مہنچی تھی مذکورہ گھر بیریسٹر گوھر کا معلوم ہونے پر پولیس فوری واپس آگئی اسلام آباد پولیس کے مطابق بیریسٹر گوھر نے سپریم کورٹ میں اپنے گھر پولیس جانے کی شکایت کی تھی جس پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کازی فائز ایسا نے پولیس آفیسر کو طلب کیا اور معاملے کی تحقیقات کا حکم جاری کیا تھا اس حوالے سے ڈکٹر اکبر ناسٹر خان نے ڈی پیو سیٹی کو انکواری افسر مقرر کر کے انکواری رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا ہے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود سینئر تجزیہ کار عبداللہ حمید گل سے جی بتائیے گا سر آخر سمات والے بیریسٹر گوھر کے گھر پر چھاپے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خواہد میں اس کی انکواری جو ہے وہ پہلے ہی بتا دی گئی ہے اور سپریم کورٹ نے فوراں واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے بتایا ہے آئی جی اسلام آباد کو بلایا اور ان کو فوری بیریسٹر گوھر کے گھر جانے کے لیے ہدایت کی کیونکہ پولیس کا کہنا یہ ہے کہ تیرہ جنوری کو دوپہر کے وقت جو ہے وہ مخبر کی اطلاع پہ ایک اشتہاری ملزم کو تلاش کرنے کے لیے وہ ایف سیون ٹو واقعہ ان کے گھر پہ پہنچے اب یہاں یہ بھی بات ہے کہ پولیس کو کیا معلوم نہیں تھا کہ یہ گھر کس کا ہے اور کیا گھر والوں نے جو مکین سے کیا انہوں نے نہیں بتایا بہرحال اس سارے سلسلے کی جو ہے وہ انکوائری ہو رہی ہے اور کیونکہ بیریسٹر گوھر نے جو کہ اس ٹائم پہ سربراہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے جو ہے کیونکہ ڈائریکٹ آئی جی صاحب کو شکایت کی اس کے اوپر جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ جو آئی جی ہیں ان کو وہاں گئے اور انہوں نے واقعے کے متعلق ان کی شکایت بھی سنی اور اس کے حوالے سے ایک کمیٹی بھی بنا دی انکوائری بھی کہا اور تین دن کے اندر اس انکوائری کو جو ہے وہ تشتر باہم کرنے کی بھی بات کی گئی ڈاکٹر اکبر ناصر خان جو ہیں وہ ایک بڑے منجے وے ایک پولیس افسر ہیں اور میرے خیالے اس تحقیقات کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی افسر یا کوئی محکمے کا آدمی ملوٹ ہوا اس کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت محکمانہ کروائی کی جائے گی اب جو آہ ڈی پی او ہیں شیٹی ان کو جو ہے بقاعدہ افسر مقرب کر دیا گیا ہے تین دن میں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے اس تمام انکوائری کو جو ہے وہ جمع کرانا ہے اسی میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی تک جو سامنے نظر آئی یہ چیز اس کے اندر پانچ افسروں کو جس کے اندر ایسے چو مرگلہ جو ہے وہ بھی شامل ہیں ان کو بقاعدہ جو ہے وہ موطل کر دیا گیا ہے تا حکم شانی اس لیے آہ اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ ایک افسوسناک واقع ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہے کیونکہ بہرحال بیریسٹر گوھر جو بھی ہیں ان کا ایک اپنا میرا خیال میں مقام ہے اور اس کو جو ہے وہ کسی صورت جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ بلکل پولیس کی کوئی کاروائی نہ بن جائے کہ وہ ایک گرد اڑاتی ہوئی ایک فائل جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے تو میرا خیال ہے کہ اس تحقیقات ہونی چاہیے اور جو بھی اس کے اندر ملوث ہیں ان کو سخت سخت سزا ملنی چاہیے بہرحال یہ ایک اہم واقعہ ہے سر ایف سیون ایک ہائی سیکیورٹی زون ہے اور جہاں پر ایک اشتہاری کی تلاش کے لیے پولیس کا موقع یہ ہے کہ وہاں پر چھاپا مارا گیا اور بیریسٹر گوھر کے گھر غلطی سے جلے گئے سر پولیس کا موقع کس قدر جاندار لگتا ہے آپ کو اور دوسری بات یہ کہ کچھ حلقوں کے جانب سے سارے معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کیا انکوائری سے پہلے اس طرح کا رنگ دینا درست ہوگا میرا خیال ہے کہ ہر چیز کو ایک متناظر کیا جاتا ہے یہاں ایک رویہ بن گیا ہے کہ شہستدان جو ہیں وہ ہر چیز کو اپنے ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ میرے خیال میں مناسب رویہ نہیں ہے لیکن بہرحال پولیس کا وہاں جانا جیسے آپ نے بلکل بولا ایک بہت ہی پوش علاقہ سمجھا جاتا ہے اس کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں اور یہ بڑا ایک بہتر علاقہ ہے یہ عام کوئی چھوٹی موٹی جگہ نہیں ہے تو پولیس کا وہاں جانا میرے خیال میں یہ بزاتے خود ایک بڑا سوالیاں نشان ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے دیکھنا ہے کہ انکوائری اس کے اوپر کیا کہتی ہے اور ظاہر ہے جو میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ معاملات کی تحقیقات ہو رہی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جو ویڈیو فوٹیجز جو ہے وہ دکھائی گئی ہیں متعلقہ ٹیلیویزن کے اوپر اور کوہنو ٹیلیویزن پہ اس کے اندر کوئی ایسا ڈیمیج سامنے نہیں نظر آرہا تو اس چیز کو سامنے دیکھنا پڑے گا کہ کیا وجہ تھی کہ پولیس وہاں گئی کیونکہ ایک کوئی لیپ ٹاپ کی سکرین جو ہے وہ وہاں پڑی بھی نظر آرہی ہے جو کہ سیڑھیوں کے اوپر پڑی ہے اسی طریقے سے ایک دروازہ ہے جس کا وہ دیکھا جا رہا ہے کہ نہ اس کا شیشہ ٹوٹا نہ کچھ ہے تو وہ بھی وہاں وہ بہرشتر گوھر صاحب دکھا رہے ہیں بہرحال جو بھی واقعہ ہے میرے سالہ یہ بہت قابلی افسوس ہے سینے تجزیہ کار عبداللہ حمید گل اپنے تجزیہ سے آگاہ کر رہے تھے آپ کے قیمتی وقت تب بہت شکریہ سیڑھ وزیراعظم پاکستان انوار plugins کارر ورلڈ اکنومک فورم کے چوان dessالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے وزیراعظم پندرہ تا انیس جنبری سویٹسل لینڈ کے شہر ڈیویس کا دورہ کریں گے آپ کو بتاتے چلیں گے وزیراعظم پاکستان انوار الحک کاکر ورلڈ اکنومک فورم پندرہ تا انیس جنبری سویٹسل لینڈ کے شہر ڈیووز کا دورہ کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ وزیراعظم پاکستان انوارالحق کاکر ورلڈ اکنومک فورم کے چون میں سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے نگران وزیراعظم انوارالحق کاکر پندرہ تا انیس جنوری سلٹر لینڈ کے شہر ڈیووز کا دورہ کریں گے جس دوران وہ ورلڈ اکنومک فورم کے چون میں سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ڈیپیٹی بیورو چریف اسلام آباد مصطفیٰ کان سے جی مصطفیٰ اپ ڈیٹ کیجئے گا جی وزیراعظم پاکستان امار اللہ کاکر ورلڈ اکنامک فورم کے چومنویں اجلاس میں شرکت کے لیے پندرہ سے انیس جنوری کو سویزر لینڈ کے شائر ڈیوست کا دورہ کریں گے وزیراعظم وہاں سریٹ ٹیکس ٹیبلنگ ڈالر پرومیس کے موضوع پر ایک اہم خطاب بھی کریں گے عالمی چنازات کے دور کو روکنے سے متعلق تین اہم موضوعاتی تقریبات میں شرکت کریں گے عالمی نظام میں اعتماد کی بحالی اور اقتصادی ٹورپور کی روک تھام پر تبادلہ خیال ہوگا حکومت اور کوروباری رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کریں گے ایک خصوصی انویسٹ ان پاکستان ایونڈ کی قیادت بھی کریں گے وزیراعظم کا یہ دورہ پاکستان کے اقتصادی اور معاشی ترقی میں ایک اہم سنگمیل ثابت ہوگا بہت شکریہ مصطفیٰ خان آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ڈیرہ غازی خان پریس کلپ کے سامنے پتھان برادری کا احتجاج رات کے اندھرے میں پولیس احلکاروں نے دکان کے تالے توڑے اور مال لوڈرز میں بھر کر لے گئے مزید تفصیل جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے بیورو چیف کلیم سیال سے جی کلیم سیال بتائیے گا کیا معاملہ ہے جی بلکل اس ٹیم میں ایرہ غازی خان پریس کلپ کے سامنے موجود ہوں یہاں پر پرخان لوگ جو ہے نا وہ یہاں پر سرابہ احتجاج ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ رات کے ٹائم جو واقع یہاں پر پیش آیا تھا یہاں پر پولیس احلکاروں نے دکان کے تالے توڑ کر ان کا پورا سمان جو ہے نا اپنے ساتھ لے گئے ہیں آئیے مزید تفصیل کے لیے ان سے پوچھتے ہیں کلیم بھائی ہمارے دکان دس بجے بند ہو جاتی ہے تو یہ لوگ آیا تھے جب سارے لوگ سو رہے تھے ہم لوگ سو رہے تھے ساڑھے بارہ بجے چوروں کی طرح گست کر آئے اور ان کے ساتھ ایسے چیزیں پڑی تھی دکان کے تالے توڑے شٹر توڑے ہوئے جس طرح کوئی چور کوئی اسرائیل میں بھی اس طرح ظلم نہیں ہوئے جس طرح پٹانوں کے ساتھ ہو رہی ہے ڈیج خانے بھائی ہمارا کسور کیا ہے بھائی ہمارے دکان کوئی مین روڈ پر ہے بڑے بھائی پورے ڈیویشن پورے چالیس پچاس سال سے ہمارے یہ دکانیں خان ایمپورٹن پیبرکس پشہور دکانیں سب ہمیں جانتے ہیں آج تک مجھ پر ایک جو ہے وہ ثابت کر دے آپ پر جس طرح نہیں ہے لوگوں نے آپ سے تالے توڑے آپ وہاں پر موجود تھے یا آپ سے کسی لئے اطلاع دیئے نہیں نہیں مجھے کسی اور نے امساہوں نے اطلاع دیئے کہ جب یہاں پر جو ہے لوگ آیا ہے تو پھر ہم لوگوں کو اندر چھوڑ دی نہیں رہتے پورے جو ہے ٹرک لے کہے تھے راک کے اندرے میں جتنا یعنی ہمارا سامان پڑا تسار ہے اطلاع کر لے کر گئے تو یہ خدا کے لئے اتنا ظلم بند کر گئے آپ نے اس حوالے سے قانون کے ساتھ کیا قانون دانوں کے ساتھ کی رابطہ کے تقریبی ہے ہم نے جو ہے رات کو ہم لوگوں نے وہ دائر کیا ہوئے ون پائپ اکھال کر کے اپنا شکایت دل کے پہلے تو وہ لوگ کر نہیں رہتے کہ یہ رہیسط کے کام ہے رہیسط کے کام یہ ہے کہ ایک شیری کو ایک معزیز تاجر کو تاجر کو لوگ جو ہے ہر ممالک میں تاجر کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں حکمت یہاں پہ جو ہے تاجر کو لٹا جا رہا ہے تو جب میں حکمت ریاست ہم کو لٹیں گے تو ہم لوگ کدھر جائیں گے کس کے پاس جائیں گے اور ناظرین غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز نو سے چار افغان شہری واپس سلے گئے جن میں دو سو اٹھتر مرد ایک سو چرانے قاتین اور چار سو بتیس بچے شامل ہیں افغانستان روانگی کے لیے تنتالیس گاڑیوں میں تہتر خاندانوں کی وطن واپسی عمل میں لائی گئی تیرہ جنوری دوہزار چوبیس تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد چار لاکھ سٹھ سٹھ ہزار سے زائد ہو گئی ہے تحریک انصاف کے انتخابی نشان کے خلاف فیصلے پر معروف تجزیہ کارڈ ڈکٹر فرہان کے وکہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن نے انٹرابارٹی انتخابات کا دوہزار اکس میں حکم دیا چیف الیکشن کمیشنر کو بھی تحریک انصاف نے ہی لگایا تھا لیکن تحریک انصاف نے سستی دکھائی بروقت انتخابات نہیں کروایا اور بعد ازاہ کرونا کا بہانہ بنا دیا پھر دوبارہ دوہزار بائس میں حکم ہوا لیکن تحریک انصاف نے دوبارہ سستی دکھائی پھر دوہزار تائیس میں جب زبردستی الیکشن کمیشن کے ترلے منت کرنے پر انتخابات کروائے تو ایسے انتخابات ہوئے جن میں نہ کاغذاتیں نہ ہمزد کی جمع کروانے کے لیے کوئی فارم بنایا اور نہ ہی رسمی انتخابات کے لیے کوئی طریقہ ترتیب دیا اس قدر بھونڈے انداز میں معاملہ ہینڈل کیا گیا کہ انتخابات کے لیے اسلام آباد کی بجائے پشاور کے گاؤں کو مرکز بنایا اور بلا مقابلہ اپنی مکمل تنظیم کھڑی کر دی دیکھا جائے تو یہ سارا معاملہ ہی غلط ہے لیکن پہریکن صاحب کا بھی اس پر ایک موقع موجود ہے سب سے زیادہ بڑی دلیل جو وہ اپنے دفاع میں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ باقی پارٹیوں میں بھی تو انٹرپارٹ انتخابات ایسے ہی ہوتے ہیں جی ہاں یہ بھی سج ہے لیکن ایک بنیادی فرق ہے وہاں بے شک انتخابات کے نتائج تین ہوں لیکن رسمی طور پر ہی کم از کم محالف امیدوار کو انتخابات لڑنے کا موقع دیا جاتا ہے کامزات نامزدگی دیا جاتے ہیں اور پارٹی ان کے الیکشن لڑنے کے حق کو سلب نہیں کرتی انہوں نے کہا کہ یہ بلکل حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ دیکھا جماعتوں میں بھی چیرمین یا بانی ہی سب کچھ تیہ کرتا ہے لیکن پھر یہ فرق کم از کم ضرور موجود ہے کہ رسمی طور پر ہی صحیح لیکن وہاں انتخابات ہوتے ہیں دوسرا موقع یہ ہے کہ اکبر اس بابر تحریک انصاف کے رکن نہیں اور اس معاملے پر پارٹی کوئٹ کر چکی ہے رکن ہونا اور بانی ممبر ہونا بلکل مختلف ہے عدالت نے دوہزار سترہ میں تسلیم کیا کہ تحریک انصاف اکبر اس بابر کو ناراضگی کے باوجود پارٹی کا رکن تصور کیا جائے گا صرف اکبر اس بابر ہی نہیں پیرا مزید لوگ بھی انٹرا پارٹی الیکشن میں کھڑے ہونا چاہتے تھے جن کو موقع نہیں ملا اب ایک نکتہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ یہ چودہ کے چودہ لوگ پلانٹ کیے گئے تھے میرے نزدیک یہ بلکل جائز ہے لیکن پھر ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر ایسے لوگ پلانٹ ہونے تھے تب بھی آپ کم از کم ان کو انتخابات لڑنے کا اختیار تو دیتے یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ان کو کاغذات نامزدگی ہی نہ دیں تجزیہ میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی بڑی جماعت کے انتخابی نشان سے بلکل الہدہ کرنے کی کوئی بھی حمایت نہیں کرنا چاہتا لیکن فرض کیا کہ عدالت تحریک انصاف کو ریلیف دے دیتی تو کیا نتیجہ نکلنا تھا پاکستان میں یہ فیصلہ مستقبل میں بھی استعمال ہونا تھا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت بغیر کسی فرد کی نامزدگی کے انٹرا پارٹی الیکشن کروا سکتی ہے کوئی بھی سیاسی جماعت کتنے ہی فراد انٹرا پارٹی الیکشن کیوں نہ کروا ہے کوئی اس پر سوال نہیں کر سکتا سیاسی جماعت میں فرد واحد اپنے کارکنوں کا کھل کر استحصال کر سکتا ہے اور تمام کارکن مل کر بھی اس کو چیلنج نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کا فیصلہ صرف بقتی فیصلہ نہیں بلکہ ایک مثال ہوتا ہے کیا ہمیں ملک کے لیے ایسی مثال قائم کرنی چاہیے اس لیے جہاں مجھے اختلاف کے باوجود کچھ افسوس ہے کہ ہم تحریک انصاف سے آمنے سامنے مقابلہ نہیں کر سکیں گے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ احساس بھی ہے کہ مستقبل میں ہر سیاسی جماعت کے سٹریو ٹائٹ ہوں گے اور انٹرا پارٹی الیکشن اپ آف کے تحت ہر سیاسی جماعت مکمل توجہ کے ساتھ قانون پر عمل کرتے ہوئے کروائے گی اس سے پاکستان میں جمہوریت کا عمل مضبوط ہوگا مجھے کم از کم سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بلکل جائز لگتا ہے اور یہ فیصلہ آنا بہت ضروری تھا اگر ہم نے پاکستان میں حقیقی جمہوریت کو پروان چڑھانا ہے اور ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ ملاوٹی دودھ سپلائی کرنے والوں کے خلاف پنجاب فوڈ آثورٹی کی کاروائیاں جاری ہیں راولپنڈی شہر میں ایک لاکھ انتالیس آزار لٹر دودھ کی چیکنگ کرتے ہوئے گیارہ سو لٹر مزرے سے دودھ تلف کر دیا گیا ڈی جی پنجاب فوڈ آثورٹی کے مطابق فوڈ سیفٹی ٹیموں نے تین دودھ پرادر گاڑیوں اور سات دکانوں کو بانوے ہزار کے جرمہ نے آئیت کی ہے ان کا کہنا تھا کہ ملاوٹ سے پاک دودھ کی فراہمی کے لیے کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے شہری کسی بھی شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن بارہ تائیس پر رابطہ کریں ملیٹن میں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کسورتھانا صدر کے علاقے میں کریانہ سٹور پر ڈھگیتی کی بڑی واردات ہوئی ڈاکو اسلحہ کے زور پر تین لاکھ روپے اور موبیل فان لے اڑے واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی ہے فوٹیج میں ڈاکووں کو اسلحہ کے زور پر واردات کرتے دیکھا جا سکتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ کسورتھانا صدر کے علاقے میں بڑی ہوئی وارداتیں پولیس کی کارکردگی پر سوالیا نشان ہیں مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود بھی وہ جلتا رہا میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کی پرچھائی میں تھانا کھڈیاں کی پولیس کی انسان دوست پولیسنگ کام کر گئی ناخلف بیٹے نے سچی توبہ کر کے اپنے باپ کے پاؤں پکڑ لی ہے پولیس تھانا کھڈیاں خاص کو بزرگ شہری محمد شریف نے درخواست دی کہ اس کا بیٹا اکرم عرف چھومن نا صرف بے عدب اور گستاخ ہے بلکہ اس پر تشدد بھی کرتا ہے انسانی ہمدردی اور اخلاقی اقدار کے ذریعے اثر ایسے چھو تھانا کھڈیاں خاص عابد محمود چینہ اور ان کی ٹیم نے ناخلف بیٹے کو تھانے بلا کر اس کی ذہنی اور اخلاقی کاؤنسلنگ کی جس پر اسے شدید احساس ندامت ہوا اور اس نے اپنے بزرگ پاؤں کے پاؤں پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اس پر شفیق واپ نے اس کو دل سے معاف کرتے ہوئے پولیس تھانا کھڈیاں کو دھیروں دعائیں دی بولیشن میں آگے بڑھتے ہیں ابھی آپ کو بتائیں گے ڈی ایس پی سرکل شورکورٹ مہر حیات سرگانہ کی زیر نگرانی اسے جو تھانا شورکورٹ فیصل غزاق کاہلوں ایس ای ملک مظفر کھوکھر اور ایس ای صدا حسین کی منشیات فروشوں کے خلاب دبنگ کا روائی پتن روڈ پل کازیاں والی پر دورانے ناکابندی چھے سو کلو پوست پکڑ کر تین ملزمان گرفتار کر لیا ملزمان پر نو ڈی کی ایف آئی آر درش کر لی گئی پوست کے نمونے لیب میں پھجوا دیے گئے مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے چہدری غلام شبیر طاہر سے جی غلام شبیر طاہر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکہ ہم موجود ہوں تھانا شورکورٹ سیٹی میں تھانا شورکورٹ سیٹی میں ایس 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 شورکورٹ آہ کی زیریں نگرانی منشاعت فرشوں کے ساتھ جو کریک ڈون ہے وہ بہت زبندر طریقے کے ساتھ جاری ہے یہاں پر شورکورٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شورکورٹ کی تاریخ میں اس سال کی تاریخ میں سب سے بڑی ایف آئی آر لائن ڈی کی جو دیے گئی ہے ایس ای ملک منصر کھوکھر جو ہے انہوں نے پتن روڈ پتن روڈ پہ جب وہ اپنے انہوں نے ناکا بندی کی ہوئی تھی تو اس وقت انہوں نے منشاعت کی بہت بڑی کھیپ پوست جس کو کہا جاتا ہے جسے جو مدر آف دی منشاہ کہا جاتا ہے کنگ آف دی منشاہ کہا جاتا ہے وہ انہوں نے پندرہ من جو ہے وہاں سے پکڑی جس کی انہوں نے ایف ای آر بھی لانچ کر دیا اس کے تین ملزم جو وہ گرفتار کر کے ایف ای آر درج کر کے کو حوالات میں بند کر دیا گیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شورکورتھانا میں پہلے بھی بہت بڑی کاروائییں کی جانی ہیں جرائم کے حوالے سے بھرپور ایکشن لیا جاتا ہے ایف ایسا رزاق کالو ایسا چو کی ٹیم جو ہے ملک منظر ایسا سدام بھرپور ایکٹیو طریقے کے ساتھ وہاں پہ جو ہے وہ منشاہ کے خلاف اور باقی کرائم کے خلاف کام کر رہے ہیں اس کے ملڈر کے کیس بھی انہوں نے بہت زیادہ ٹریس کیا ہے لیکن ایسا ملک منظر کھوکھر نے ملک جو سدام صاحب ہے انہوں نے بھرپور طریقے کے ساتھ کاروائی کرتے ہیں جو ہوئے ایسا چو کی زیرنی نگرانی یہ جو ایک منشاہ کی بڑھ بڑی کھیپ من جو پوست ہے تیرہ من کی ایک ایف ای آر درج کی گئی ہے دوسری ایف ای آر جو ہے وہ دو من کی درج کی گئی ہے ان کے ساتھ جو ملزم تھے وہ ان کو گرفتار کر کے ان کو کیفر قداتہ پہنچانے کے لیے ان کی تفتیش مزید جاری ہے کہ وہ کہاں سے لے کے آ رہے تھے وہ کہاں لے کے جاری تھے یہ تفتیش کا عمل بھی جاری ہے شورکوٹ کی عوام نے عوامی سماجی علکوں نے برپور سراتے ہوئے ایسا چو تھانا شورکوٹ فیصل عزاق کالو ملک منظر کھوکر اس کاروائی کو سراتے ہوئے ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے ان کو یہ کہنے ہے کہ اگر اسی طرح پنجاب پولیس اور سپیشل زیلہ جنگ پولیس منشاہت پولیس کرتی رہے گی ان کو پکڑ کر کیفر کردات تا پہنچائے گی تو وہ دن دور نہیں جب نو جوان نسل جو منشاہت کی نظر ہو رہی ہے نو جوان نسل کو جو تباہ برباد کیا جا رہا ہے منشاہت کے وجہ سے وہ بچ سکتے ہیں اور منشاہت کے خلاف شورکوٹ تھانا کی تاریخ میں سب سے بڑا ایک جو ریڈ کیا گیا جو ایک کامیابی شورکوٹ میں تھانے کو ملی وہ پندرہ من پوسٹ کی صورت میں جو مدر آف دی منشاہت کہا جاتا ہے جس سے ساری منشاہت حفیم بنتی ہے اب باقی چیزیں بنتی ہیں یہ جو پوسٹ ہے یہ جنون طریقے کے ساتھ جو انہوں نے پکڑی ہے ملزبان سے انہوں نے جو اب آپ کو بتائیں کہ لاہور چیمبر آف کومس کے صدق کاشیف انور نے کہا ہے کہ وہ قوم ترقی نہیں کرتی جو اپنی ثقافت قبھول جاتی ہے ہمارا تو کلچر ہی یہی تھا کہ ہم نے جوائنٹ فیملی بھی رہنا ہے نوجوان نسل کو اپنے کلچر کے قریب کرنے کی عشر ضرورت ہے لاہور چیمبر آف کومس میں کلچر انڈ ہیریٹیج کے حوالے سے تقریب کے بعد کاشیف انور اس وقت ہمارے سینئر ریپورٹر علی فاروق کے حمرہ ہیں جی علی بتائیے کہ ان کا مزید کیا کہنا ہے جی میں لاہور چیمبر آف کومس میں موجود ہوں جاں صدق کاشیف انور ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آج جو ہیریٹیج کے حوالے سے سیمنار کا انقاط کیا گیا کیا کہتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم السلام یہ ہیریٹیج کے حوالے سے جو ہوا ہے سیمنار اس میں پنجابی اور پنجابی کلچر کے حوالے سے بات کی ملکی کلچر کے حوالے سے بات کی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں اپنی تہذیب تمدن اور ثقافت کو ساتھ لے کے چلنا یہ بہت ضروری ہے اور وہ قومیں ترقی نہیں کرتی ہیں جو اپنی ثقافت کو بھول جاتی ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے کلچر سے لنکڈ رہیں ہم اپنی ثقافت کو نہ بھولیں اور ہمارا تو کلچر یہ تھا کہ ہم نے جوائنٹ فیملی میں رہنا ہے ہمارے تو پنجابی زبان ہے اور ہم پنجابی کو بھولتے جا رہے ہیں اگر ہم ہمارے تو اولیہ کرام کا جو کلام ہے وہی پنجابی کے اندر ہے تو ہمیں تو وہاں سے بہت سا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو اگر ہم اپنی ثقافت سے دور ہو جائیں گے اور اگر ہم اس کلچر کے پیچھے جائیں گے جو ہمارا کلچر نہیں ہے جو انگلش کلچر ہے کیونکہ ہم آج کل تو اپنے سب کچھ ہم وہی اڈاپٹ کر رہے ہیں جو باہر سے آ رہے ہیں تو ہمیں اپنے اس تہذیب کی طرف جانا ہے جو ہماری تہذیب ہے ہمیں اس محول کی طرف جانا ہے جو ہمارا محول تھا جو ہمیں جو معاشرہ اسلام نے سکھایا جو معاشرہ ہمارا پاکستان کا ہندوستان کا تھا جو ہمیں ملا یہاں پر تو اگر ہم اسے بھول جائیں گے تو ہم اپنا بہت بڑا نقصان کریں گے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم وہ چیزیں جو ہمارے بزرگوں کی ہیں وہ اپنے بچوں تک پہنچائیں اور ان کو اس سے سکھائیں یہ گھروں میں پنجابی آپ سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس کو والدان کو بولنی چاہیے دیکھیں پنجابی ایک لینگویج ہے اور اگر ہم اس کو بھول جائیں گے تو ہمارا نقصان ہے اس میں کیا باقی ممالک اپنی لینگویجز کو بھول جاتے ہیں ہمارا تو بہت سا لٹریچر اس کے اندر ہے اور میں نے جیسے کہا کہ ہمیں تو اس میں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو بلکل ایز ای لینگویج پنجابی سکھانی چاہیے اگر ہم انگلیس سکھاتے ہیں اگر ہم فرنس سکھاتے ہیں اگر ہم جرمن سکھاتے ہیں تو پنجابی بھی ہمیں سیکھنی چاہیے اپنے بچوں کو پنجابی سکھانی چاہیے کیونکہ پنجابی بولنا اور ناظرین لاہور ایوان عدل میں وکلا الیکشن کی جیت کی خوشی میں فائرنگ علاقہ گولیوں کی تڑ تراہت سے گونج اٹھا قانون کی بھی خوب تجیہیں اڑائی گئیں گرفتاریوں کی کوشش کرنے پر ڈی ایس پی کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا پھر پولیس بھی حرکت میں آگے جس نے درجن و وکلا کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا فائرنگ کی ویڈیو کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چیف کرائم ریپورٹر وسیم صابر سے جن کے ساتھ ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں گے لاہور ایوان عدل میں وکلا الیکشن کی جیت کی خوشی میں فائرنگ کی گئی لاکہ گولیوں کی تڑ تراہت سے گونج اٹھا قانون کی بھی خوب دجیاں اڑائی گئیں گرفتاریوں کی کوشش کرنے پر ڈی ایس پی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا پھر پولیس بھی حرکت میں آگئی جس نے درچنوں وکلا کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا ہے فائرنگ کی ویڈیو کوہ نور نیوز نے حاصل کر لی ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چیف کرائم ریپورٹر وسیم صابر سے جی وسیم آگا کیجئے گا جی بلکل دیکھا جائے تو جس طرح سے لاہور بار انتخابات کی جیت کی خوشی میں جو فائرنگ کا معاملہ سامنے آیا ہے اس فائرنگ کرنے والے وکلا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے میں بتاتا چلوں کہ یہ اسلامپورا کا علاقہ ہے جہاں پر انتخابات کی خوشی میں جو ہے وہ دھڑا دھر فائرنگ کی گئی علاقہ میں خوف و حراز پھلایا گیا اور بقاعدہ طور پر ڈی ایس پی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا پولیس ایل کار کو اٹھا کر آگواہ کا جو ہے وہ واقعہ بھی سامنے آیا تو اسی پر ایسا جو اسلامپورا سامنگیر کی مدید میں مقدمہ درج کیا گیا ہے مقدمے میں سولہ بکلا کو نامزد جبکہ چالیس کو ناملوم رکھا گیا ہے مقدمہ دہشتگردی اس کے علاوہ اقدام قتل اغواہ دیگر سنگین دفعات کے تحر درج کیا گیا ہے نامزد بکلا میں جو ہے وہ وقعہ سشرف خزرحیات محمد عثمان تلاصف ایڈوکیٹ شامل ہیں پیر محمد ریاض احسن جوید رانہ عبرار عدیل چودری ایڈوکیٹ بھی شامل ہیں جبکہ عمران سید اس کے علاوہ کامران گجر اور تلاشرازی سمیت جو ہے وہ دیگر وقعہ بھی شامل ہیں وقعہ نے کانسٹیبل شاہد کو اسلاح کے زور پر اغواہ بھی کیا یہ ایف ای آر کا مطنع جو ایف ای آر درس کی گئی ہے اس میں بقائدہ طور پر تین سو پین سٹھ کا بھی جرم جو ہے وہ لگایا گیا ہے اور کہنا ہے کہ کانسٹیبل کو چھڑوانے پر وقعہ نے ڈی ای ایس پی کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا اور اس کی ورد بھی پار دی تھی مقدمے میں نامزد کی دیگر وقعہ کی گرفتاری کے لیے پولیس جگہ جگہ چھاپے بھی ماری ہے جس طرح سے انتخابات جاری تھے وقعہ کے جیسے ہی اطلاع ملی کہ ایک گروپ جو ہے وہ جیت گیا ہے تو وقعہ کے جانب سے فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ایس پی سٹی نے موقع پر پہنچ کر ملزمان کی گرفتاری کا حکم بھی دیا اور ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا اس سے پہنے بھی جو تین سال ہو گئے جب وقعہ کسی بھی انتخابات میں حصہ لیتے ہیں تو جیت کی خوشی میں فائرنگ کرتے ہیں اور کوئی بھی پولیس اہلکار آگے نہیں آتا اس دفعہ جو ہے وہ سٹی ڈویزن کے ایس پی نے جو ہے بقاعدہ طور پر ایک بڑی جورت اور بہادری کا مظاہرہ کیا کہ پولیس ٹیم کے امرائز کے علاوہ انٹی رائٹ کی ٹیمیں بھی وہاں بلائی گئی تھی لیکن وہ فائرنگ نہیں ہوئی جو عمومن ہوا کرتی تھی کیونکہ کلاشٹین کوپ کا استعمال کیا جاتا تھا اور بقاعدہ طور پر فائرنگ کی جاتی تھی کسی نہ کسی کو فائر لگ کے کوئی نہ کوئی شہری زخمی ہوتا تھا لیکن اس دفعہ پہ پولیس نے مکمل کنٹرول کیا اور فائرنگ کرنے والے ملزمان کو گرفتار بھی کیا اور آئندہ بھی جو ہے وہ پولیس سبسران کا کہنا کہ اگر کوئی بھی شہری جو ہے وہ فائرنگ کرے گا تو اس کے خلاب مقدمہ درج کیا جائے گا جیت کی خوشی کا مقصد یہ نہیں کہ آپ فائرنگ کریں کیونکہ جو فائر ہوا میں جاتا ہے وہ نیچے آگے کسی نہ کسی شہری کو لگ جاتا ہے تو سپی سیٹی کی جانب سے جو ہے وہ ملزمان کی گرفتاری کا حکم دیا گیا تھا کیونکہ بکلا جیت کی خوشی میں فائرنگ کر رہے تھے جبکہ سولہ مقلعہ کو گرفتار کر کے چالیس کو جو ہے وہ ناملوم میفائی آر میں رکھا گیا بہت شکریہ وسیم صابر آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے غزہ اور فلسین کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان کی یو تنظیمات کے اشتراک سے ملک بھر میں بظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اسی حوالے سے لاہر پریس کلپ کے سامنے اتجاج ریکارڈ کر آیا گیا جس میں سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی مزید جانتے ہیں نمائندہ کوہینور نیوز آسم بدر کی اس ریکورٹ میں فلسطین اور غزہ میں مسلمانوں کی نسل کشی کا سلسلہ تحال جاری ہے جو کسی بھی جگہ پہ رکنے کا نام نہیں لے رہا اسرائیل مسلسل بے گناہ مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے اس حوالے سے جہاں جنوبی افریقہ کی بین القوامی عدالت میں کوشش جاری ہے وہیں دوسری جانب تمام مسلم امہ سراپیک تجاج ہے دنیا بر میں اسرائیل کی جاریت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا پاکستان کی بات کی جائے تو پچھلے سال اکتوبر سے یہ مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور آئی لاہور پرسکرپ کے باہر پاکستان کی یوت تنظیموں کی جانب سے مشترکہ طور پر ایک اختیجاج ریکارڈ کروایا گیا جس میں سینکر و مرد خواتین نے شرکت کی اس موقع پر فلسطین کے کچھ شہری بھی سپیکرز میں شامل تھے انہوں نے بچوں نے بھی اختیجاج میں شرکت کی اور اپلے اختیجاج پر امن ریکارڈ کروایا پاکستان تحریکن صافت نظریاتی کے چیئرمن اکتر اقبال نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کے نگات کیا انہوں نے اپنی جماعت اور الیکشن مہین کے بارے میں آگاہ کیا ان کا کہنا تھا کہ میں این اے ایک سو پندرہ سے الیکشن بھی لڑنے جا رہا ہوں مزید جانتے ہیں اپنے ریپورٹر آسیم بدر سے جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آسیم کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بلکل پاکستان تحریکن صافت نظریاتی کے چیئرمن اختر اقبال دار نے آج ایک ہنگامی ترس پر کرتے ہوئے کہا افوائیں گردش کر رہی تھی کہ پی ٹی اے ای کے میزوار کو پی ٹی اے ای مزریاتی کے ٹکٹ مل گئے ہیں ٹکٹ پر واضح طور پر بلے بات کا نشان ہے دو ہزار اٹھالہ والے ٹکٹ جاری کی ہیں الیکشن کمیشن کو اپنے ٹکٹ تفصیلات جبا کروا رہے ہیں پی ٹی اے این بنانے کی ضرورت اس لیے بحسوس کی جماعت میں نظریاتی اور بانی لوگ جو صحیح سوچ رکھتے ہیں ان کو ساتھ لکت چلا جائے الیکشن کی صدا موت کے بغیر ملک مستقیم نہیں ہو سکتا پی ٹی اے ای کا نارک لیپسن کی صدا موت ہے اور صدا و صدا کے بغیر ملک نہیں چل سکتا ان کا یہ بھی کہہ ساتا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں اپنے منشور اور واضح اور دعوے لے کر جا رہے ہیں اب آن کے پاس ہمیں سوچنا ہوگا پاکستان نیچے کیوں جا رہا ہے باٹر سے درہات کرتا ہوں کہ ایسا فیصلہ کرے ووٹ کے ذریعے اقتصاب کرے الیکشن کمیشن کا کام ہے جس طرح ٹکٹ کا استعمال کی اس کے خلاف چارہ جوئی کرے الیکشن کمیشن نے احکامات جاری کر دی ہے کسی جماعت کا نام استعمال نہیں کیا جا سکتا قانونی ماہرین سے گفتگو کریں گے دیر سو ٹکٹ جاری کیے ہیں تینوں بڑی جماعتیں کریکٹ ہیں این ایک سو پندرہ سے خود الیکشن لڑ رہا ہوں جو لوگ مجھے میرے خاندان کو جانتے ہیں انہیں ملوم ہے کریکشن نہیں کی نہ کسی ادارے کا دماؤں لیا ہے عمران خان گودھ اور بیٹھ کے کھیل میں گودھ نہیں تھے کریکشن صاحب کے بادی رہنوں سے دابطے میں نہیں کیے ہیں ناظروں سمجھتا ہوں نبی پاک انہیں فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی کلتی کرے گی تو اس کو بھی صدا ملے گی ہمیں بھی بہت شکریہ آسیم بدر آپ ہمیں تفصیلات سے آقا کر رہے تھے انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے خبر شابل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے سٹار گلوکار ساہر علی بگا اور معروف یکرائنی گلوکاروں اداکارہ کمالیاں کا نیا پنجابی ریمکس گانا لٹھے دی چادر پندرہ جنوری کو پاکستان سمایت دنیا بھر میں ریلیز ہوگا گانے کو نامور میوزک پروڈیوسر نومان روف ہیدر نے پروڈیوس کیا ہے ساہر علی بگا نے سابقہ میس ورل معروف گلوکاروں اداکارہ کمالیاں کا نیا پنجابی گانا لٹھے دی چادر کا ریمکس ریلیز کرنی کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں نومان ہیدر پروڈکشن میں بننے والے گانے کو پاکستان سمایت دنیا بھر میں ٹین آم میوزک پلیٹ فارم سے ریلیز کیا جائے گا اس گانے کی تحریر اور کمپوزیشن عرفان سلیم کی جبکہ میوزک مجتبہ علی نے ترتیب دیا ہے گلوکارہ کمالیا اسے گول بھی اپنا سولو گانا پریٹی گرل ریلیز کر چکی ہے جس کو میوزک کی دنیا میں بے حد پرزرائی حاصل ہوئی جبکہ ان کے نئے پنجابی گانے کو لاہور میں اکس بند کیا گیا ہے جس کو سوہیب رائے نے ڈائریکٹ کیا راکسٹار گلوکار ساہر علی بھگا نے کوہنور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے پہلے گانوں کی طرح یہ پنجابی ثقافت کا ہر دل عزیز گانا لٹھے دی چادر ایک یادگار سانگ ثابت ہوگا نگران صبح وزیر سید ڈاکٹر جعوید اکرم کی وائس چانسلرز پرنسپلز اور ایم ایس کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کانفرنس میں سیکیریٹری سید پنجاب علی جان خان راجہ منصور احمد زاہدہ ازہر شاہدہ فاروخ محمد وسیم آغا نبیل ڈاکٹر آسیم الطاف عبدالحق بھٹی سمیت دیگر حکام نے شرکت کی مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اپنے ریپورٹر محمد ادنان سے جو اس وقت کلیف آن لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ادنان بتائیے گا جی بلکل نگران سباہی وزیر سید پروفیسر ڈاکٹر جعوید اکرم کی مقامی وائس چانسلر پرنسپلز ایم ایس کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی کانفرنس میں سیکیریٹری سید پنجاب علی جان خان سپیشل سیکیری راجہ منصور ادیشنل سیکیری زادہ عزیز شاہدہ فارغ معمد وسیم آغے نبیل کے علاوہ کانفرنس میں وائس چانسلر فارغ منجنہ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالر مسعوب موندر وائس چانسلر کنگر اور میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر محمود عیاد وائس چانسلر نستر میڈیکل یونیورسٹی وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی ڈاکٹر عمر کانفرنس میں پرنسپل میرف petsیress터 میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر سردان زفر فرید پرنسی بار علامہ اکبال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر آئیشہ عارف جمبل کے علاوہ ایم ڈی چلنر اسفتال اور پروفیسر ڈاکٹر ٹیکو سلطان سی او ہیلت انسٹیٹور مینجمنٹ کامپنی ڈاکٹر علی رضاق ایم ایس جناح ہسپیٹل ڈاکٹر یایہ سلطان ایم ایس جنرل اسفتال پروفیسر ڈاکٹر نوتر سوہیل بہت شکریہ محمد ادنان اب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اب رخ کرتے ہیں فیروز والا کا جہاں بار فیروز والا میں الیکشن کے سلسلے میں گرین پینل اور ریٹ پینل میں کانٹے دار مقابلہ جاری ہے گرین پینل پچھلے پانچ سالوں سے کامیابی اپنے نام کرتا آ رہا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ اب رخ کرتے ہیں فیروز والا کا جہاں بار فیروز والا میں الیکشن کے سلسلے میں گرین پینل اور ریٹ پینل میں کانٹے دار مقابلہ جاری ہے اس بار کی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں نمائندہ کوہ نود نیوز محمد یونس سے جو اس وقت پالنگ حال میں سابق صدر بار اور دیگر پینل کے حافیوں کے ساتھ موجود ہیں جی یونس کیا دیکھ رہے ہیں اس بار کامیابی کے سہرہ کس کے سر پر سجے گا جی بلکل میں سمجھوڑ ہوں باہر سپردالہ بارہ سو جن میں جہاں پر ریٹ پینل اور گرین پینل میں الیکشن کے حال سے مقابلہ جاری ہے اور موٹر کی طرح بتا رہے ہیں ان کو سونوں سو موٹر کی طرح تھا اور ہمارے سارے صاحب کا صدر جو بھی ہیں اور بیدلہ صاحب ہمارے سارے جانتے ہیں کہ وہ اس حالے سے کیا کہتے ہیں جی سر بتائیو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الیکشن ڈے ہے اور الیکشن میں ہم ایز یوئیل گرین پینل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور الحمدللہ پچھلے پان سال سے گرین پینل ہی جو ہے مدان مار رہا ہے اور اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ گرین پینل نے اپنا آپ اپنے بارے میں کچھ نہیں سوچا صرف اور صرف مقلہ کی ویلفیر کے لیے سوچا ہے مقلہ کی ویلفیر کے لیے کام کیا ہے اور جب سے میں صدر ہوا ہوں اس کے بعد اب تک جو ہم نے مقلہ کی ویلفیر کے لیے جو کام کیا ہے وہ بولتے سو بولت ہے جس پہ لیڈیز بار روم ہے جو ایس حولت جہاں پہ متاثر کرائی گئی ہے اور چیمیرز الارٹ فرنٹ جو بیسک جو مسئلہ تھا مقلہ کا وہ الحمدللہ ہم نے الارٹ فرنٹ کیے ہیں جی مائے صاحب کچھ اور بھی سپورٹر نکیونوں سے بات کرتے ہیں وہ اس حالے سے کہہ جی سراب تائیے جی بہت شکریہ جی انشاءاللہ ہم سکر امید ہیں اور گرین پینل انشاءاللہ واضح برطری سے انشاءاللہ لکشنجی دے گا اور لیاقتلی جیما صاحب کی سپرائی میں میاں عبیداللہ صاحب کی مشن کو جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ ویلپیر کے سامن جو سبیت سے جاری رہے ہیں جی لیاقتلی جیما جو سمید بار رہا ہے ساتھ رہا ساتھ رہا ساتھ رہا ہے گرین پینلل کی طرف سے اور اب آپ کو بتائیں کہ چیرمن متروکہ وقف املاک بورڈ ارشد فرید کی ہدایت پر جانکی دیوی اسپتال میں فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا فری میڈیکل کیمپ میں خاتین کی بڑی تعدادت بھی معنی کروانے کے لیے موجود تھی فری میڈیکل کیمپ ایم ایس جانکی دیوی اسپتال ڈاکٹر فرخ حفیظ سیکیٹری فراز عباس کی زیر نگرانی جاری رہا فری میڈیکل کیمپ میں گائنی ٹیسٹ ڈینٹل چیک اپ شوگر ٹیسٹ بون مینرل ڈینسٹی ٹیسٹ کیا جارہے ہیں فری میڈیکل کیمپ میں فیزیو تھریپی کی سہولیات بھی موجود ہیں فری میڈیکل کیمپ میں پروفیشنل نیوٹریشن بھی موجود تھے آپ کو بتائیں کہ یہ میڈیکل کیمپ ایم ایس جانکی دیوی اسپتال ڈاکٹر فرخ حفیظ سیکیٹری فراز عباس کی زیر نگرانی جاری رہا اور اس کے ساتھ ہی نیوز بولیٹن اپنے اختتام کو پہنچا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کہ نیوز کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی